اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین میں عبدالخدوز شمانیز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ابھی ہم شاہنگر ایریے میں ہیں جہاں ہاں پر جماعت اسلامیہ کا چار سالہ جو اجتماع ہوتا ہے آپ کے بہت بڑا گیپ ہوا مگر بہت اچھا اجتماع دیکھا یہاں پر ہزاروں کی تعداد یہاں پر موجود ہے اور ہماری جو بہنیں ہیں وہ کرنا ٹکا سے آئی ہیں والی انٹیر اسے ہم پوچھتے ہیں یہ اجتماع کیسا تھا کیا سیکھنے ملا اور انہوں نے کس طریقے سے کام کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام مدسرہ خانہ میں جماعت اسلامیہ ہنکی ہوں اور ہم لوگ ہچارس کی طرف سے ہیں ہم لوگ یہاں پر آئے تھے یہاں پر لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہم لوگ کرنا ٹکا سے ہم لوگ میانگلور سے اور پھر ملپے سے ہم لوگ ایک آٹ میمبر آئے ہوئے ہیں یہاں پر جی تو یہ اجتماع کی خاصیت کیا تھی اور آپ لوگ بھی ماشاء اللہ آپ لوگ کوئی بھی گھر ہے بچے ہیں آپ لوگ کی فیملی ہے سب چھوڑ کے آپ لوگ یہاں پر کس لیے آئی تھی تو ہماری یہی خاصیت ہے کہ دیکھیں کہ ہم لوگ کے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں یہ ارکان کا اجتماع ہے اجتماع ارکان ہے یہ چار سالوں میں ہوتا ہے اب یہ ڈیلی میں ہوا تھا پھر یہاں ہیدر آباد میں ہوا تھا پھر آٹھ سال کے بعد دوبارہ یہاں پر ہیدر آباد میں ہو رہا ہے اور اس کی خاصیت یہی ہے کہ یہاں پر ذمہ دار آتے ہیں ہر ایک مل جل کر کیا ہے کہ ان لوگ کی تربیت کی جاتی ہے اور لوگوں کو اتحاد اور اتفاق کی درز دیتے ہیں اور لوگوں کو تعلیم و تربیت یہاں پر دی جاتی ہے چلی بہت اچھی بات ہے آپ لوگ کا آپ لوگ کا جو کام ہے اممہ آپ لوگ اپنی فیملیز کو چھوڑ کے آئے اس کو سلام ہے بہت اچھی بات ہے آپ بتائیے میری بہن آپ کو کیسا لگا اجتماع کہ بہت خوشی ہوا کہ ہمیں ایسا ہمارا 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 جماعت اسلام کے لئے ہم خدمت کی جی خدمت میں ہوں اور ہمارا قربانی سے میرے کو بہت تسلی ہے الحمدللہ ایسا موقع ملے اس پر میں بہت خوشی ہوں ہماری بہنیں جو ہے بینگلور سے کرنا ٹکا سے یہاں پر آئی ہوئی تھی اور انہیں بہت اچھا سیکھنے بھی ملا اور انہوں نے خدمت بھی کی آج وہ ختم ہو گیا ہے یہ جا رہے ہیں اور بہت اچھا جی ٹائم بتا دیجئے جی ہم لوگ بارہ سے آئے ہوئے بارہ تا آٹھار آٹھارہ تک یہاں پر رہنے کے لئے کہا گیا تھا جب ہم لوگ والے ایزے والینٹیر ہم لوگ کیونکہ ہم جماعت سے جڑے ہوئے ہیں یہاں پر جماعت میں کیا ہے کہ ایک درجہ رہتا ہے متفقین ہیں جو جماعت کو چاہنے والے ہیں جو کارکون ہیں اس میں وہ کام کرنے والوں کو کارکون کہا جاتا ہے جو رکون وہ میمبر ہیں وہ ذمہ دار ہیں تو ہم لوگ کیا ہے کہ یہاں پر کسی بھی طریقے سے اس اشتماع میں شامل ہونے کی ہماری ذمہ داروں کو دیکھنے کی چاہت تھی ہم کو جب پتا چلا کہ یہاں پر والینٹیر کی ضرورت ہے تو ہم لوگ کو کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر جانا ہے یہ ہم لوگ کو خوشی چاہت ہو رہی تھی جب ہم نے ہم پر آنے کی بات کی تو ہم کو پتا چلا کہ بارہ طریق سے اٹھارہ طریق تک رہنا ہے جب ہم کو لگا کہ فیاملی کو بچوں کو چھوڑ کر اتنے دن کیسے آئیں پھر اور یہ لگا کہ گھر میں بھی ہمارے اتنا ہمارے ساتھ دیئے کہ آپ جائیے جا کر کیا ہے آپ اپنا کام کیجئے ہم لوگ ہم گھر سمبال لیں گے تو ہم کو گھر چھوڑ کر آنے میں تھوڑا درد ہوا کہ بچوں کو چھوڑ کر جانا ہے اتنے دن کبھی چھوڑ کر نہیں ہے لیکن جیسے ہی یہاں پر آئے تو ماہول بدل گیا ہم کو آج تک یہاں تک کہ بچوں کو فون کرنے کا بھی موقع نہیں ہو رہا وہ یہاں فون کر رہے ہیں لیکن ہم کو فون کرنے کیونکہ یہاں کا ماہول ایسا ہے کہ ہم یہاں پر آہ گھل مل گئے ہیں اتنے دن ہو گئے ہم کو پتا بھی نہیں چل رہا کہ ہم لوگ کس طریقے سے یہاں پر کیونکہ ہماری سیکیوریٹی کی ڈیوٹے لگی ہوئی تھی چیکن کرنا تھا ہر ایک کے کارٹس دیئے گئے تھے اس کے ذریعے سے ان کو اندر داخلہ دینا تھا اور پھر والینٹیئرز کے ایک کے کارٹس دیئے گئے تھے تو ان کو دیکھ بھال ہم کی یہاں پر لگائی گئی تھی ہم یہی ڈیوٹی پر تھے اور یہاں پر یہ خوشی ہوئی کہ ہم لوگ کو یہاں پر جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے ہم کو زمدہ داروں کو ڈائریکٹ دیکھنے کا مخاملہ وہ بہت زیادہ ہم کو بہت خوشی ہوئی ان کو دیکھ کر ہمارے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے خوشی ہم لوگ کو بہت بہت زیادہ ہم لوگ کرتی نا بہت بڑے لوگوں کا اجمیاں کارتی نا تب ہمیں وولنٹیر کے کام کرنے کے لئے جاتے ہیں تو یہ جب جہاں آپ اس بار یہاں پر آئے ہیں یہ پہلی بار ہے یا آپ ہمیشہ کیم بھی جاتے ہیں یہ جماعت اسلامی کا پروگرام چل رہا سہی ہے وہ ہمیں جماعت اسلامی کا ایک ریلیف بینگ ہے یہ تو یہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے ساتھ میں آپ نے کچھ میسیجز یا کچھ اٹین کرے آپ کو کیسا فیل ہوئے اچھا ہے ادھر کا ادمیہ بھی بھول انڈیا کا ادمیہ ہے ادھر اور لینگویج کے ادمیہ ہے اور انڈیا کا ادمیہ ہے پورے ملکو چار دن سے ادھر ہے فرائیڈے سے ہوگا سا یہ پروگرام ہمیں پورے کام کرنے کے لئے منگل سے آئے ٹوزڈے سے آئے ہم نیکسی ٹوزڈے تک ہمیں ادھر کام کرنے کا جی تو یہ جب یہ آپ اس طرح آٹین کر رہے تھے اس طرح آپ کو یہ جو میسیجز اسلام کی طرف سے جو لوگوں کو میسیج دیا گیا اس کے بعد میں آپ کو کیا کہنا ہے اسلام سب کے باستے ہے کالی مسلمان کا نہیں اسلام سب کے باستے ہے اب اسلام کے یہ ہم مسلمان دوسرے کو بھی سکھانا ہے ہمیں خلیفہ ہمنا خلیفہ کا کام ہے اس لئے ہمیں قرآن کے بارے میں سب لوگ کو سکھانا کا ہے صرف مسلمان کے اندر نہیں باہر کے ہندوانکہ بھی نون مسلم کا پورے ان کو ہمیں سکھانا کا ہے اسلام مینس وارڈ قرآن مینس وارڈ وہ ہمیں سکھانے کا ہے اس لئے ہمیں ہاں استعمال رکھے تو جیسا آپ کو لگتا ہے کہ استعمال آگے بھی آگے کے جنریشن کے ساتھ بھی یہ بڑھتا رہے گا یا کم ہو جائے گا آنے کے جنریشن کو بہت ضروری ہے یہ اسلام کے بارے میں ان لوگوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے اس لئے ہم لوگ ان کو سکھانے کے لئے اب چوٹے بچے کا ونگ بھی ہے ہمارا چلڈرنس اسلامی کو ارگنیسیشن ہاں سے سٹارٹ ہو رہا سو ہمارا اس کے بعد 15 to 30 ایج کا گرلز اسلامی کو ارگنیسیشن ہے 32 ابو وومنز اسلامی کو ارگنیسیشن ہے ان کا ہمارا یہ ویلونٹیر ونگ ہے آئیڈیل ریلیف ونگ تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو نوجوان ہیں وہ پیچھے رہے گا اسلام کے معاملے میں اس لئے ہم کام کر رہے ہیں ان کو بھی سکھانے ہمارے مسلمان ہم کو سکھانے مسلمان دوسرے کو بھی سکھانے کے لئے ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا یہ کام سے دوسرے کو بھی اسلام کا طریقہ میں سکھاتی ہیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اتنے وقت خیمتی وقت دینے کے لئے دانگیو جزاکاللہ خیر